ہاریس اورڈی سٹوریز کی بوریوں کو کتر دیتا اور کھانا حراب کر دیتا ایک دن کسان اور اس کی بیوی شہر سے کھانے کا سمان لائے تو ساتھ ایک چوہ دان بھی لے کر آئے جو ایک پنچرے کی من تھا انہوں نے وہ گودام میں رکھ دیا چوہے کی نظر جب اس پر پڑی تو فوراں سمجھ گیا کہ یہ اسے پکڑنے اور مارنے کے لئے ہے وہ پریشانی کی عالم میں مرگیوں کے پاس گیا اور انہیں کہا خوشیار خو جاؤ خوشیار خو جاؤ کہ گھر میں ایک چوہے دان لائے گیا ہے مرگیاں بولی تو ہمیں اس سے کیا وہ تو تمہارے لئے لائے گیا ہے تم جانو اور تمہارا چوہے دان تو چوہہ مایوس ہو کر بیڑ کے پاس گیا اور اس کو بولا کہ گھر میں چوہے دان آ گیا ہے خوشیار خو جاؤ بیڑ ہسنے لگی اور بولی وہ تمہیں پکڑنے کے لئے ہے میرے لئے نہیں تم جانو اور تمہارا کام چوہا اس سے بھی مایوس ہو کر گائے کے پاس گیا اور بولا ہوشیار ہو جاؤ گھر میں چوہدان آ گیا ہے گائے بولی تم مجھے کیوں بتا رہے ہو ہم دوست ضرور ہیں لیکن وہ میرا مسئلہ نہیں ہے تم جانو اور تمہارا چوہدان چوہا مایوس ہو کر واپس اپنے بل میں چلا گیا اب وہ اندھیرے میں کم ہی باہر نکلتا تھا کہ کہیں اس میں پھنس نہ جائے ایک رات کسان کی بیوی نے ہلکی سی کھڑک کی آواز سنی تو وہ سمجھ گئی کہ چوہا پنجرے میں پھنس گیا ہے وہ دیکھنے کے لیے فوراں اٹھی قدام میں اندھیرہ تھا کسان کی بیوی نے جوہی چوہدان کو ہاتھ لگایا تو اسے اپنے ہاتھ میں چوہے کی دم مخصوص ہوئی ساتھ ہی وہ درد سے چلانے لگی کیونکہ وہ چوہے کی دم نہیں سامت تھا جو چوہدان میں پھنس گیا تھا کسان اپنی بیوی کو جلدی جلدی قریبی طبیب کے پاس لے گیا طبیب نے زہر نکال کر پٹی کر دی اور دھوا دے کر گھر بیج دیا اور ساتھ کہا کہ تازہ مرگی کی یہنی پلاؤ کسان نے جلدی سے مرگی کو پکڑا زبا کیا اور یہنی بنا کر بیوی کو دی دو دن تک بخائر نہ اترا تو کسی نے بتایا کہ اسے بیڑ کا گوشت کلاؤ تاکہ کچھ طاقت آئے کسان کے گھر میں بیڑ موجود تھی اس نے بیڑ کو زبا کیا اور بیوی کو گوشت کا سالن بنا کر دیا کچھ گوشت اس نے تیمار داری کے لیے آنے والوں کو بھی دے دیا تین چار دن گزر گئے کسان کی بیوی کی حالت بگرتی جا رہی تھی یوں زہر سارے جسم میں پھیل جانے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا سارے رشتے دار اور گاؤں والے اکٹھے ہوئے کسان نے ان سب کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گائے زبا کی چوہا یہ سب مناظر دیکھ رہا تھا لیکن وہ پھر بھی اداس تھا کہ اس کے سب دوست زبا ہو گئے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اردگرد کے لوگوں کے مسائل اور حطرات سے لا تعلق نہیں ہونا چاہئے بلکہ جہاں تک ممکن ہو ان کی مدد کریں کیونکہ برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے اگر آپ میرا کیا پسندگیہ میرا چانل زور سبسکریب کریہ شکریہ